بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رامدید کہتا ہوں دوستو اسلامیات اور اردو ایم سی کیوز کے سلسلے میں ونس اگین آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج پارٹ نمبر سے ان اپلوڈ کر لیتے ہیں چھ پارٹس آل لڑی ہو چکے ہیں جو پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہیں آپ ان کو وزید کر کے واج کر سکتے ہیں تو آج کا قوشن دیکھتے ہیں دوستو آج کا پہلا قوشن آج کا پہلا قوشن ہے کہ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ مشتمل ہے کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ رسالت پر مشتمل ہے یہاں کریکٹ آفشن اپشن بی ہے سوری اے ہے دوسرا عیسہ رسالت پر مشتمل ہے کوچھ نمبر ایٹی ایٹ دیکھیں خالیپہ ولید ابن مالک ابن عبد المالک عالم تھے تو خالیپہ بن عبد المالک یہ بن امیہ کے سکس نمبر پر یاد رکھیں چھٹے نمبر خالیپہ تھے اور بہت نامور یعنی مشہور خالیپہ تھے ان میں بن امیہ کے اور ست سو پانچ سے لے کر ست سو پندرہ تک خالیپہ رہے ہیں ست سو پانچ سے لے کر سات سو پندرہ تک پیاز تھے کافی پاتے اور ان کے دور میں سن اور وستی ایشیا کی علاقے پتہ ہوئی تھے ان کے سپہ سالاروں میں حجاج بن یوسف تاریخ بن ازیاد محمد بن قاسم وغیرہ گزرے ہیں یہ ہم پر کریکٹ آپشن آپشن اے ہے اباسی آپشن اے آگے کسٹن دیکھتے ہیں نیکس کسٹن کو دیکھیں نبیہ علیہ السلام کے کس نام پر یا وصفر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہے تو یادر کے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے نام پر چھ سورہ ہے یہ یہ کسٹن اقصرات ہے کتنے ہیں چھ ہیں کون کون سے ہیں سورہ یوسف سورہ حود سورہ ابراہیم سورہ نوح سورہ محمد اور سورہ یونس چھے اسی طرح نبیہ علیہ السلام کا نام بحیثیت نام محمد یہ قرآن مجید میں چار دپا آیا ہے یہ اکثر کسٹن آتا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے ایک سو چتیس دپا یہ بھی یاد رکھنے کے باتے تو آگے چلتا ہے مندرزل میں سے عبادات تمام عبادت کا مجموعہ ہے یہاں پر اس طوری سی ایمبیگوٹی ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو حج جو ہے نا حج کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں لیکن نماز میں بھی تو یہ دو چیزیں تھوڑا سا آپ کنفرم کر لے کتابوں میں دیکھیں یہ کتابوں میں ہوگا اسلامیات کی کتابیں ریٹ کر لے سکول کے تو میرا خیال کی مطابق نماز جو ہے نا دو بس چائز ہے لیکن آپ دوستوں نے اس کو تھوڑا سا کنفرم کر دینا ہے مجھے بھی بتا دینا ہے آگے چلتے ہیں نبی علیہ السلام نے تائب میں قیام پرمایا تائب کا واقعہ بہت درناک واقعہ ہے مکملے دوستوں تو جن دوستوں نے پڑا ہے کافی دوستوں نے پڑا ہوگا لیکن جن دوستوں نے نہیں پڑا تو ریٹ کر لے اس کو تائب کے واقعے سے پہلے نبی علیہ السلام سلام کے ساتھ جو سوشل بائیکارٹ کی گئی تھی تین سال شعب ابی طالب میں رہ چکے تھے اس کے بعد جب آپ کے چھچا اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رغضی اللہ تعالیٰ کی وقت ہوئی ہم ملہوزن اس سال کو اور جب نبی علیہ السلام پریشان بھی تھی اور قریش مکہ کے مشرقین کے وجہ سے پریشان بھی تھی تو یہ سوچا کہ چلو تائب کا چلتے ہیں وہاں پر بن سقیب نامی ایک بڑا قبیلہ تھا یہ بھی یاد رکھیں سقیب نامی قبیلہ تھا سوچا کہ اگر وہ خاندان یا وہ قبیلہ اسلام لے آئے تو تھوڑی سے آسانی ہو جائے گی اب یہاں پر کیونکوششن آتے ہیں کبھی کہ تائب آبنکہ کا پاس سلہ کتنا ہے تو بکس میں آپ توڑا کنفرم کر لیں یہ نیٹ پر کہیں پر نائنٹی ٹوم کلومیٹر لکھا ہوا ہے کہیں پر چالیس میل لکھا ہوا ہے اس کو تو رضا آپ کنفرم کر لیں اور تائب یہ مکہ سے ایک وادی کا نام ہے اور بہت خوبصورت وادی ہے نبی علیہ صلی اللہ پیدل چل کر گئے تھے ایک سوال دوسرا کوششن جو آتا ہے کہ تائب کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تے تو زید بین ہار سار اللہ تعالیٰ آن ہوتے پھر یہ کوششن آتا ہے کہ کتنے دن قیام کیا تھا یام پر دن کا ذکر نہیں دنوں کوئی بات ہے یہاں مہینے نکال دیں یہاں دیں یہ بھی مہینہ ہے یہ بھی مہینہ ہے چالیس دن تو مہینے سے زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپشن سیکھ کرے کاتا ہے لیکن یہ بھی نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو کہیں پہ دیس دن لکھا ہے کہیں پہ پندرہ آپ کتابوں سے اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں تو بہتر ہوگا نبی علیہ صلی اللہ علیہ جا کر ان لوگوں کو دیا آخر میں تین سرداروں کو جمع کی اپنی پیغام پہنچ انہوں نے بہت گستا خان پاس کے مذاہ کھوڑا بچوں کو آپ کے پیچھے لگا ہے واپس ہی پر جس باغ میں آپ پناہ لی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ سلام گئے تھے وہ باغ کس کا تھا وہ ادبہ اور شیبہ تھا دوسرا ایک باغ میں جو غلام تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کا نام کیا تھا اس وقت اس دن کیونکہ اس کا نام تھا عدیس یہ یاد رکھنا عیسائی تھا اس وقت اور مسلمان ہو گئی تھے اس وقت نبی علیہ صلی اللہ علیہ مبارکہ کی وجہ سے آگے چلتے ہیں نیکس قویسٹن کو دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ پتہ مکہ کے دن ابو سپیان کے علاوہ کس کے گھر کو دار الامن قرار دیا تھا تو اس کا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے حضرت حکیم ابن حزام یہ حکیم ابن حزام نے ایک دفعہ نبی علیہ صلی اللہ سے رجز کیا کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے جو اچھے نیکیاں کی تھے یہ بہت غلاموں کو آزاد کرتے تھے نیک کام کرتے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھے لیکن چند نیک نیک کرتے تھے تو نبی علیہ صلی اللہ نے رشاد مرمائے تو انہی نیکیوں کے وجہ سے تو مسلمان ہو گئے ہیں اس کے گھر کو اور اس کے لوگ یہ بھی یاد رکھے جو لوگ مسجد میں داخل ہو وہ بھی آمن میں تھا جو اپنے گھر کا دروازہ اپنے پیچھے بند کر لے وہ بھی آمن میں تھا اب سپیان کے گھر میں جو داخل ہو تو وہ بھی آمن میں تھے اب سپیان اس اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کوشش ہوں سے اسلام لائے تی یہ ایک ویسن کبھی کے بیارات ہے کہ ان کی ترغیب سے یا ان کی سیجیشن سے اور دوسرے اہم بات یہاں مکہ میں جب نبی علیہ صلی اللہ سلام خان اکابہ میں داخل ہوئی تو آزان کا وقت اب بعض جگہ یہ بات مشہور ہے میں نے کنفرم دنیا کہ بلال لوگ چت پر اوپر چڑ گئے تو کہا ہی کہ یا نبی علیہ سلام کس طرف میں مو کر آزان پھو تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرما کہ میرے طرف مو کر کے آزان دے دے آچھا چلتے ہیں آگے کی کی طرف پتہ مکہ یہ اس بارے میں میں پہلے پہ بتا جو کہا ہوں کافی دفعہ اس میں لشکر کی تعداد اثر پوچھی جاتی تو دس ہزار کا لشکر تھا نبی علیہ علیہ سلام کے ساتھ یہ بیس رمضان آٹھ ہجر کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ بھی کبھی کیا چاہتا ہے اس کی بنیادی وجہ سلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی تھی ان لوگوں نے آج آگے چلتے ہیں توڑا سا اس کو دیکھیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ کی علیہ کس کی سی رت کیلئے اس فیحسن حضرت عبراہیم علیہ سلام کیلئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے آپشن سی ہے اور آگے حاتمہ پیتنا اور پسات کا حاتمہ جہاد یا قتال جس کو کہتے ہیں اور یہ سور انفال آیہ نمبر تارٹی نائن پہ جا کے آپ سٹیڈی کر لیں تھوڑا سا اس کو نیکسٹ قویسٹن بس جی آج کے لئے اتنے ہی تھی دوستو لائک اور شیئر لاجمہ کیا کریں تینک یو فار سوڑا سوڑا سوڑا